ایک کھیل آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے خاص کر کے نوجوانوں میں یہ کھیل بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے وہ ہے لوڈو کا کھیل اور اسی سے ملتا جلتا ایک کھیل ہے کیرم بوٹ تو لوڈو اور کیرم بوٹ کھیلنا یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یہ جائز نہیں ہے اس کا حکم جاننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت متحرہ نے ایسے کھیلوں کی حوصلہ افضائی کی ہے جن کھیلوں کے اندر انسان کے جسم کا فائدہ ہو یعنی جو کھیل انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہو ایسے کھیلوں کی شریعت نے حوصلہ افضائی کی ہے جیسے تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری یہ کھیل ایسے ہیں جو حدیث کے اندر جن کا ذکر آیا ہے اور یہ کھیل بلکل جائز ہے اور ایسے کھیلوں کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے جن کھیلوں کے اندر انسان کے وقت کا زیاہ ہوتا ہو اور انسان جن کھیلوں میں لگ کر کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہو اور ایسے کھیلوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے جس میں لگ کر کہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہو تو کیرم اور لوڈو کے اندر اگر کوئی شخص کیرم اور لوڈو کو یہ شرط لگا کر کے اور اس میں پیسہ لگا کر کے اگر کھیلتا ہے تو پھر تو لوڈو اور کیرم کھیلنا یہ بلکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ پیسہ لگا کر کے اور شرط لگا کر کے لوڈو اور کیرم کھیلنا اب یہ ایک قسم کا جوا بن جائے گا اور جوا کھیلنا بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے اور اگر کوئی انسان اس کو پیسے لگا کر کے یا شرط رکھ کر کے اس کو نہیں کھیلتا بلکہ ایسے ہی تفریح کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے کھیلتا ہے تو پھر بھی یہ کھیل کراہت سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس کھیل کے اندر لگ کر کے جیسا آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک تو انسان کے وقت کا زیاہ ہوتا ہے وقت بہت زیادہ زائے ہوتا ہے دوسری چیز انسان اس میں لگ کر کے ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اللہ کے احکامات سے بلکل غافل ہو جاتا ہے ازان ہوتی ہے نمازیں ہو جاتی ہے لیکن اس کھیل کو کھیلنے والوں کو بلکل احساس نہیں ہوتا نہ نماز کا احساس ہوتا ہے نہ ازان کا احساس ہوتا ہے تو اس کھیل میں لگ کر کے جو کہ آج کل جو کھیل یہ کھیلا جاتا ہے بہت انہماک کے ساتھ کھیلا جاتا ہے انسان اس میں لگ کر کے نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور ازان بھی نہیں سنتا اس وجہ سے یہ کھیل بھی شریعت کے اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے چونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر لگائے جس کاموں میں اس کو دنیاوی اور اخربی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اس زندگی کو ہمیں اچھے کاموں میں لگانا چاہیے اور اچھے کاموں کے اندر لگا کر اس زندگی کو ہم کامیاب بنانے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیاب مومن ہیں کامیاب ایمان والے ہیں ان کی صفت ایک یہ بھی بتلائی ہے مَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِزُونَ کہ کامیاب ایمان والے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لہو لعب کھیل سے اعراض کرتے ہیں یعنی جن کاموں کے اندر لگ کر کے انسان اللہ سے غافل ہو جائے اللہ کے احکامات کو بھول جائے تو لہو لعب کے کھیلوں سے جو اعراض کرتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی کامیاب ایمان والوں کی صفات ہے اس لئے ہمیں ایسے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے جن کاموں کے اندر لگ کر کے ہمارا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقا موسیقا